السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسی کو بھی اپنی محبت میں بہچین کرنے کے وظیفے کے بارے میں کسی کا بھی پیار حاصل کرنے کے وظیفے کے بارے میں اس کو کرنے کے بعد آپ کا پیار آپ کی طرف بھاگا چلا آئے گا آپ کی طرف کھنچا چلا آئے گا کسی کے دل میں سے نفرت کو ختم کر کے اس کے دل میں محبت پیار پیدا کرنے کا بہت پاورفل یہ وظیفہ ہے آپ لوگوں کو اس وظیفے کو پیار کا نام لے کر کرنا ہوگا جس کسی بھی شخص کا نام لے کر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں وہ شخص سمجھو آپ کا ہو گیا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ کے خبزے میں ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ کو دیکھنے آپ سے بات کرنے کے لیے درسے گا اس کو سکور نہیں آئے گا جب تک وہ آپ سے بات نہیں کر لیتا تو جس طریقے سے آپ لوگ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں جلد سے جلد آپ کا پیار آپ کو مل جائے وہ آپ سے ناراض ہے بات نہیں کر رہا کسی کی باتوں میں آ کر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یا آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کا شوہر ہو بیوی ہو یا کوئی لڑکا ہو یا کوئی لڑکی ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں پیار کو پانے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں واپس سے پیار آپ سے بات کرنے لگے اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو لکھ کر یہاں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو وہ کونسا الفاظ پڑھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے سب کچھ میں آپ کو بتاتی چلوں گی آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بس بنے رہے ہیں اور جب آپ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنی جائز مقصد کیلئے ہی اس کا استعمال کریں دیکھئے آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں یعنی چاہے آپ آج اسے کر لیں دیکھنے کے فوراں بات کر لیں کل کر لیں پرسو کر لیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور ہاں کسی بھی وقت اسے کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی بھی پاوندی نہیں ہے آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہوگا وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں اس وظیفے کو جب آپ لوگ کر رہے ہیں اس شخص کو اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں یہاں بٹھا کر رکھیں پیار کا تصور اپنے دل میں رکھیں اپنے دماغ میں رکھیں اور سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنے کیونکہ درود پاک پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک نام لکھ کر دکھا رہی ہوں اس کو پڑھنا کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں لکھنا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اس کی ایک تزبیح یہاں آپ کو پڑھنے ہے یعنی سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ تزبیح سو دانوں کی ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہوگا تین بار شروع میں درود پاک پڑھی پھر سو بار یا ودود پھر اس کے بعد آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑنی ہیں جو آپ نے بالکل شروع میں پڑی تھی اتنا کرنے کے بعد ایک بار اس کا نام لیں جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک بار اپنے پیار کا نام لیں اور اپنے سینے پر تین بار پھوک مار لیں ایسے کر کے تین بار آپ کو پھوک مارنی ہوگی اتنا کام آپ لوگ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یخیر نہ کر کریں جائز مقصد کے لیے کریں تو آپ کو ضرور کامیابی انشاءاللہ ملے گی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا بلکل اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو کریں پاک صاف حالت میں کریں اس وظیفے کی مدت پانچ دن کی ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آلس کر کے آپ دو تین دن میں اسے چھوڑ دیں کیونکہ پانچ دن تک اسے کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آگے جا کر اس کا اثر بلکل ختم ہو جائے گا کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں جس وقت آپ کا دل کریں اسی وقت اس سے شروع کر دیں بس آپ صاف حالت میں نہا دھو کر اس کو کریں تو امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں میری باتیں آگئی ہوں گی اور ہاں سب سے خاص بات آپ سب سے پہلے مولانا صاحب کو کال کر کے بھی اس کے بارے میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور لگتا شوری سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز پتا رہے اور آپ اس وظیفے کو کریں اور ہاں ایک خاص بات دوبارہ میں اس بات کو بول رہی ہوں کہ بار بار میں اس چیز کو بولتی ہوں کہ مولانا صاحب کو ایک بار ضرور کال کر لے تاکہ وہ آپ کو صحیح سے ایک چیز کو بار بار بتا دیں آپ کو کیسے اس وظیفے کو عمل میں لانا ہے کیسے کرنا ہے تو آپ ایک بار مولانا صاحب سے بھی بات کر لیں کیونکہ لگتار اس سکرین پر ان کا نمبر دیا جارہا ہے ان سے بات کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا تسلی ملے گی اور پتہ چل جائے گا کیسے کرنا ہے وہ آپ کو صحیح طریقہ ایک بار سے پھر سے بتا دیں گے تو آپ سے دعاوں کی گزارش ہے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ